قضائی حاجت ایسی جگہ کرنا جو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے جوتا پہننا اور سر ڈھانپ لینا رف حاجت کے لیے جانے سے پہلے ہر وہ چیز نکال دینا جس پر اللہ تبارت تعالی اور رسول اللہ کا نام لکھا ہو یا کوئی قرآنی آیت درج ہو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور مندرجہ زیل دعا پڑھنا اے اللہ تعالی میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جن اور مادہ جنات شیعاتین سے بیت الخلا میں بائیں پاؤں سے داخل ہونا اور دائیں پاؤں کا استعمال کرتے ہوئے باہر نکلنا لباس کھڑے ہیکر نہ اتاریں بلکہ زمین کے قریب بیٹھتے ہوئے اتاریں قضائی حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلہ کی جانب نہ کرنا بیت الخلا میں بات چیت نہ کرنا زبان سے کسی قسم کا ذکر نہ کرنا اگر چھینک آئے تو الحمدللہ مت کہو اور اگر کوئی سلام کرے تو جواب مت دو اس بات کا دہیان رکھنا کہ پیشاب کے قطرے جسم پر نہ پڑیں پیشاب کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا کہ پیشاب کے قطرے نکلنا بند ہو جائیں بیت الخلا کے دوران بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا فراغت کے بعد اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک تین بار دھونا بیت الخلا سے نکلتے وقت مندرجہ زیل دعا پڑے اے اللہ میری مغفرت فرما تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور آرام بخشا